مولانا امیر الدین مرہوم ان کی زوجہ مرہومہ میاں مقبول حسین مرہوم اور اس خاندان کے جملہ مرہومین مرہومات ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ تحید کی تلاوت فرمات اعوذ باللہ ان شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اغنصراط المستقین سراط اللہزین آمارمتا علیہم غیر الموضوع علیہم ملوان لین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم اطابع بیننا و بینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شئی قدیر و انت بالجابت حق جدیر اللہم اصول على محمد و محمد صلوات سارے اجرات بلندوات جبارہ سے ازا یوسف زہرہ امام صاحب الرحمن صلوات سلام کے ظہور میں تعجیر کے لئے بھی بلندہ رسلاوات اعوذ اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتاقین والجنة للمومنین والنار للمنافقین الحمدللہ لزی جالنا من المتمسکین بلعایت علی بن ابی طالب و اولاده الماسومین الحمدللہ لزی جالنا من الباقین علی سید الشہداء محولاده و صحابه المظلومین الصلاة والسلام والتحیت والاقرام علی رسوله الكریم شفی المزنبین آنس غریبین ورحمت للعالمین اعنی الابدل مغید الرسول المصدق المحمود الامد المصطفل امجد والقاسن محمد صلاة والسلام والتحیت والاقرام لائل قیمین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین المظلومین و لعنت الدائمت علیه علی عادائهم الانین من یوم عداوتهم علا قیم یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقال علی بن الحسین زین العبدین علیہ السلاة والسلام ان اللہ تبارک و تعالی منزلتا جمیع الشہداء یوم القیامة صلوات مومنین اکرام جناب صدیق قبراء صلوات اللہ علیہ حقی شہادت کے کافی عرصہ بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عقیل سے فرمایا عقیل بھائی مجھے عرب کے کسی بہادر گھرانے سے رشتہ چاہیے جناب عقیل نے عرض کی آقا کس لیے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر گھرانے کی مستور سے شادی کروں فتہ لدلی غلاما فارسا اور اللہ اس بہادر ماں سے مجھے بہادر اور شہ سوار بیٹا عطا کرے یہ کربلا کے میدان میں رسول کے بیٹے پر میری طرف سے جان گھران کرے مومنین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب عقیل انصاب عرب کے ماہر تھے عربوں کے شجر جانتے تھے نصابہ کہلاتے تھے جس طرح بہت علم والا علامہ کہلاتا ہے آج کا دلوز علامہ وہ اس کی مطلب اس کا استعمال ہی عزیب و غریب ہو گئے جب جد بھی نہیں جانتا وہ بھی علامہ ہے ہم جیسے مسکین طالب علموں کے ساتھ بھی علامہ لگ گیا ہے نصابہ جو نصب جانتے ہیں نصب کا علم رکھتے ہیں وہ نصابہ جناب عقیل نصابہ تھے اور یقین کرنا موضوع میرا ہو رہا ہے بڑے بڑے جو قلعیوں والے تھے جناب عقیل کے زمانے میں سامنا کرتے ہوئے جناب عقیل جانتے تھے کس کی ماں کیا کرتی تھی کس کی دادی کیا کرتی کس کی مانی کیا اور سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے خیر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک جناب عقیل انصابہ عرب کے ماہر تھے لیکن مولا امیر المومنین سے تو ان کا علم زیادہ نہیں کیا خیال ہے مولا علی سے تو ان کا علم زیادہ نہیں دیکھئے جنگ سفین میں ایک دن جناب مالک اشتر نے تو جو کرنا کہا یا علی آج ایک بندہ میں اور مار لیتا تو میرے اور آپ کے مقتول برابر ہو جاتے ہیں جناب عمیر علیہ السلام نے فرمے مالک کبھی سوچنا بھی نہیں تیرے سامنے جو آیا تو نے گاجر مولی کی طرح کٹ کے رہب دیا علی کے سامنے جو آدھا ہے میں اس کی نسلوں میں دیکھتا ہوں کہ آمد تو کوئی مومن تو نہیں بہتا ہے تو جو نسلوں سے واقف ہیں وہ شجروں سے بھی واقف ہیں اور پھر دناب عقیل کو درمیان میں کیوں لائے مولا علیہ دیکھئے بعض موضوعات کی اہمیت کو قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہوتا ہے اور اس موضوع کی اہمیت کو نسلوں میں باقی رکھنے کے لیے معصوم سوال جواب کا انداز اختیار کرتا ہے اس میں یہ دیکھیں اب بطاریخ کا حصہ بن گئی نا جناب عقیل سے گفتگو اصل جناب عمیر کا پیغام یہ ہے کہ اچھی اولاد کی اگر تمنا رکھتے ہو تو پھر ماں اچھی منتخب کرو اچھی ماں نبی کریم نے فرمایا تھا گندگی کے دھیر پر اگنے والے سبزے سے بچو کس نے پوچھے گندگی کے دھیر پر اگنے والے سبزے سے مراد کیا ہے ایک خوش شکل عورت جس کی پرورش ایک گندے گھرانے میں ہوئی ہے ایک ایسا گھرانہ جس میں حلال حرام کی پرواہ نہیں ایک ایسا گھرانہ جس میں حرام کی کمائی آتی تھی اور وہ حرام کھا کے پلی ہے اس لڑکی کی مثال گندگی کے دھیر پر اگنے والے سبزے کی طرح اب سبزہ تو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے نا لیکن جڑیں تو گندگی میں گندگی میں جہاں سے وہ سبزہ غزا لے رہا ہے وہ تو گندگی میں فرمایا ایسی عورت سے بچو جو گندگی کے دھیر پر اگنے والے سبزے کی طرح جناب عقیل نے عرض کی آقا احتلابیہ خاندان بنی حاشم کے بعد یہ عرب کا ایک بہادر خاندان ہے جناب عباس علیہ السلام کے ننحالی خاندان میں عامر بن طفیل اور عامر بن حکیم ایسی دو شخصیات گزری ہیں ایک جناب کی والدہ کے مامون تھے جنہیں ملعب الاسینہ کے لقب سے یاد کیا گیا نیزوں سے کھیلنے والے نیزوں سے کھیلنے والے جناب عقیل آقا امیر المومنین کے لیے خاستگاری کرنے گئے رشتہ مامنے گئے جناب عباس علمدار علیہ السلام کے نانا جناب حضام نے بڑا استقبال کیا کہ ہماری خوشکزمتی ہے کہ ایک حاشمی سردار ہمارے گھر آیا ہے بڑی آو بھگت کی حاشمی سردار سے آنے کا سبب پوچھا کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا کس کے لیے کہ وارث ممبر سلونی اور وارث مرتبہ حارونی امیر المومنین علی ابن ابی قادم صلی اللہ علیہ السلام جناب حضام خوش ہو گئے ایک حاشمی سردار سے نسبت ہمارے لئے دنیا عرب پر فخر کا باعث لیکن حکم شریعت یہی ہے کہ بیٹی گرائے معلوم کی جائے سردار آپ تشریف رکھیں یہ میں معاملہ بیٹی سے پوچھ رہا جناب حضام چلے گھر کی طرف تو جناب سمامہ یہ مولا باس علیہ السلام کی نانی ہے اپنی بیٹی فاطمہ کے سر میں کنگی کر رہی ہیں اور بیوی فاطمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اممہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ رات کا وقت ہے اور باغ خوبصورت جنت کا سما ہے چشمیں جاری ہیں چشموں کی آوازیں ہیں اور چاند اپنے جوبن پر ہے اور چاند نور بکھیر رہا اور میں چاند کی طرف دیکھ رہی ہوں روشن ستارے اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ چاند آہستہ آہستہ زمین کی جانب جھگنا شروع ہے اور میں دیکھتے نہیں جھکتے 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 بلاخر وہ میری گود میں آگے گناتا ہے اور اس چاند کے باغ تین اور روشن ستارے باری باری ٹوٹ کے میری گود میں آنکھیں گئے ہیں اور پھر میں خواب میں سنتوں ایک غیب سے آواز آتی فاطمہ تجھے وشارت میں اس کے بعد اٹھا بیٹھی اممہ یہ میرا خواب ہے ماں کہتی ہے اچھا جب یہ خواب بیان کر رہی تھی جنابی حسام کے قدم میں ہی روک گئے کہ میں ذرا ماں بیٹی کی بات سن ماں کہتی ہے بیٹی یہ تو بڑا مبارک خواب ہے اور اس خواب کی تعبیر بڑی واضح سے ہی ہے کہ اللہ تمہیں چار بیٹے دے گا جن میں ایک میسل چاند کے ہوگا اور تین میسل ستاروں کے ہوگا جنابی بس یہ باپ ماں بیٹی کی بات ختم ہوئی تو جنابی حسام آگے بڑھ گئے اور بیٹی کو بکار کے کہا بیٹی تجھے مبارک ہو تجھے تیرے خواب کی تعبیر مل گئی ہے نفس رسول وسیع رسول امیر المومنین تمہاری خاستگاری کے لیے آئیں بیٹی اب تم اپنی رائے بتاؤ کہتے بابا میں تو اللہ سے دعا کرتی تھی کہ پروردگار مجھے ایسا شہر عطا کرنا کہ میں دنیا عرب کی عورتوں پر فخر کرسا بابا اس سے بڑھ کے میرے لئے فخر کی بات کوئی نہیں کہ امیر المومنین اگر مجھے اپنی کنیزی میں قبول فرم جناب فاطمہ انقلابیہ سے رشتہ ہو گیا اور بی بی دلن کے حیثیت سے ایک لفظ ذمہ داری اور متعلق زمانت کے ساتھ دلن کے حیثیت سے بی بی جب آئینہ آکھ امیر المومنین کے گھر اللہ جانتا ہے دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھا پہلے دہلیز امیر المومنین پر پوسا دیا جناب حسنین کریم این آگے بڑھ امام حسن علیہ السلام نے دائم بازو سے ماں کو پکڑا امام حسن علیہ السلام نے دائم بازو سے پکڑا اممہ اٹھے نہ گھر میں قدم رکھیں تو فرمایا بیٹو میں تمہاری ماں بن کے نہیں میں تھا اولاد فاطمہ کی کنیز بن کے آئے یہ وہ وفا تھی جو شہنشاہ وفا کو ماں کی طرف سے وراثت میں ملی چھبیس ہجری چار شابان وہ دن آ گیا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی تمنہ پوری ہو گئی اور اللہ نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو عباس جیسا بیٹا عطا فرمایا آپ جانتے ہیں اباس کا معنی بھی شیر ہوتا ہے لیکن فرق ہوتا ہے میں ایک جملے میں معنی بھی عرض کر دوں گا فضیلت کا جملہ بھی بڑھ دوں گا اللہ نے اپنے شیر کو بپھرا ہوا شیر عطا کیا حیدر کرار کے گھر میں مولا اباس علیہ السلام کی آمد مومنین اکرام اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اولاد امیر المومنین میں سے میں روایت کا ذمہ دار ہوں اولاد امیر المومنین علیہ السلام میں سے جو بیٹا کاملا مولا امیر المومنین کی شہی تھا وہ حضرت اپاس علمدار علیہ السلام یعنی یہ وہ بیٹا ہے توجہ چاہ رہا ہوں مولا علیہ السلام کی کاملا تصویر تھے اور مولا امیر المومنین کی کاملا شبید آقا باس علیہ السلام کے ولادت ہوئی مولا امیر المومنین کو اطلاع ملی خوشی خوشی گھر آئے جناب امیر المومنین نے عرض کی آقا آپ کے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی جناب امیر نے اٹھایا فرمایا امیر المومنین گھبرانے کی وعد نہیں ہے یہ بھی ایک رازہ الہی ہے میں علی جانتا ہوں میرا بیٹا عباس کن ہاتھوں پر آنکھیں کھولے گا جب کریم کربلا امیر حسین علیہ السلام نے بھائی کو اٹھایا جناب امیر عباس علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے پہلی زیارت آقا امیر حسین علیہ السلام جس طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا میں آکے پہلی زیارت رسول اللہ کے چہرے کی جناب امیر forth علیہ السلام نے دنیا میں آکے پہلی زیارت امام حسین علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے تھی اور اگلی بات سنو ذمہ داری سے جس طرح رسول اللہ نے مولا علیہ السلام کو پالا ہے نہ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو پالا جس طرح نبی کریم نے اپنا لعاب مبارک مولا علیہ کو چسایا امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک اپنے بھائی عباس کو چسایا اور یقین فرمائیے پھر اتنے حسین و جمیل اتنے خوبصورت تو جو بنی حاشم کا گھرانہ قائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل گھرانہ بنی امیہ کے لوگ اب تاریخ پڑھنے میں تاریخ عرض کر رہا ہوں بنی امیہ کے لوگ کریح المنظر اور بدصورت لوگ تھے اور حاشمی جوان بڑے خوبصورت جوان تھے جناب حاشم نبی کریم کے دادا ان کے لئے پتہ ہے کیا لقم تاریخ نے لکھا ہے بدر حرم انہیں بدر حرم کہا جاتا تھا حرم کا چاند کہا جاتا تھا نبی کریم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام کو مصباح الحرم کہتے تھے حرم کا چراغ کہتے تھے جہاں بدر حرم ہوں جہاں مصباح الحرم ہوں پھر جہاں خود نبی پاک ہوں جس گھرانے میں خود مولا علی ہوں جس گھرانے میں حسر اور حسین ہوں کہ حسن جن کی ذات کا لازمہ ہے ایسے گھرانے میں آ کر کمر بنی حاشم کا لقب بایا ام الگنین جیسے کیا حسن و جمال اور سامن اگرامی پھر جوان کیسے یقین فرمائیں کہ میں انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل جوان تھے اور پیشانی پر کسرت سجدہ کی وجہ سے سجدوں کے آثار اور نشان تھے جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر کسرت سجدہ کی وجہ سے محراب بنے ہوئے تھے گھٹھے پڑے ہوئے تھے بے این ہی کسرت عبادت سے مولا عباس علیہ السلام کی پیشانی پر ہوئی گھٹھے پڑے ہوئے تھے اور نشان بنے ہوئے تھے اور اتنے رسین و جمیل جمان تھے کہ یہ روایت کے لفظ ہیں عام کسی گھوڑے پہ وہ سوار نہیں ہو سکتے تھے مولا عباس علیہ السلام اتنا قد و قامت تھا مولا عباس کی سیرت میں جملہ کون کون سمجھوگے کل جبل العظیم ایسا جوان تھا ایک پہاڑ کی طرح جوان تھا کل جبل العظیم فرح سے متہم ایک بلند قامت گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور اس پر جب سوار ہوتے تھے یہ تعریف کا حصہ ہے رقاب میں پاؤں ڈالتے ہیں تو گھٹنے گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے ہیں اور رقاب سے پاؤں نکالتے تو زمین قدم چھوں اور یقین فرمائیے اتنی شجاعت میں نے جملہ پڑھا میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں مالک اشتر مالک اشتر کا مقام جانتے ہیں مولا علی فرماتے تھے کان علی کما کنت لرسول اللہ مالک اشتر کا میرے نزدیک وہی مقام تھا جو میرا رسول اللہ کے نزدیک مقام تھا مالک کی شجاعت کسی نے مولا علی سے پوچھی تھی یا امیر المومنین آپ مالک کی بہادری کو بتائیں شجاعت کتنی فرمایا اگر مالک شیرنی پر پاؤں رکھ دے شیرنی پر اور شیرنی کی چیخ چنھاڑ سن کے شیر چیختہ ہوا آ جائے خدا کی قسم مولا علی فرماتے ہیں مالک پلک بھی نہیں جھنکے کا یہ جبلے تعریف میں ہیں مالک کی شجاعت یہ ہے کہ پلک بھی نہیں جھنکے کا مالک اور روایات بعض روایات میں ہے چیز تیرہ کیارہ بارہ سال کا سن تھا مولا عباس علیہ السلام کا سفین کی جنگ میں جب مولا عباس نے عرض کی آقا مجھے اجازت دیں بابا میں جاتا ہوں حملہ کے لیے تو جناب مالک نے کہ آقا آپ کا بیٹا ہے ہیدری خون اس کی رگوں میں ہے اس کی شجاعت اور بہادری سے انکار نہیں لیکن جنگ کے لیے ایک آزمودہ قار ایک مہر تجربہ قار بہادر اور صفاحی چاہئے یقین فرمائیے میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں جناب عباس علمدار نے یوں مالک کی طرف دیکھا آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں یقین فرمائیے مالک اشتر کہتا ہے ساری زندگی میں کسی سے کبھی خوف زیادہ نہیں ہوا لیکن عباس نے جب روب سے جو میری طرف دیکھا ہے نا میرا دل پانی پانی ہو گیا میں عباس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا میری زندگی میں پہلا موقع تھا جس دن میں گھبرا گیا جب عباس نے یوں جرت سکتا ایک سلوان کو بڑھتے سارے اور مومنین جس طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی اللہ منی رسول اللہ زکن زکا یہ سنے نا مولا علی فرماتے ہیں مجھے پیغمبر نے یوں علم دیا جیسے کبوتر پرندہ اپنے بچے کو دیتا ہے دانا اچھا یہ نا اس سے بہتر مفہوم سمجھایا نہیں جا سکتا تھا ورنہ یہ جو جملہ ہے نا زکن زکا اس میں نہ کبوتر کی بات ہے نہ کبوتر کے بچے کی بات ہے ایک سمجھایا گیا کہ کبوتر جیسے لاتا ہے دانا ویسے اپنے بچے کو ٹرانسفر کر دیتا ہے آج کے زمانے میں ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کمپیوٹر کا دورے آج کے زمانے میں اس کا معنی یوں کیا جائے گا مولا علیہ فرماتے ہیں مجھے پیغمبر نے یوں علم ٹرانسفر کیا جیسے تم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں سلوات دو پڑھ دو زرہ سارے دوے زمانے میں بھی کمپیوٹر ڈیٹا نہیں جانتا اس نے خاک بولنا ہے میرے ساتھ سلوات پڑھ دو زرہ سارے اسی طرح مولا عباس علیہ السلام لجملہ موجود ان عباس ابن علی زق العلم زق جناب عباس علمدار علیہ السلام کو بالعلم بھرایا گیا نجف اشرف میں آپ گھبرا تو نہیں نہ رہے گا نجف اشرف میں ایک زمانے میں یہ بحث ہوئی کہ جناب عباس علیہ السلام کا علم زیادہ ہے یا مولا عباس علیہ السلام کا علم زیادہ ہے تو ایک عالم دین سے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جناب عباس علیہ السلام فارسی کا علم زیادہ ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے لوقان العلم فی سوریہ لنالو رجال من الفرس علم ستارہ سوریہ کی بلندی پر بھی چلا جائے فارس کے یہ لوگ وہاں سے جا کر ان کو حاصل کر لیں پھر امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے السلمان بحر لا ينفد وقنز لا ينزف سلمان علم و معرفت کا وہ سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا ہے اور وہ خزانہ علم و معرفت کا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا لہذا یہ جو احدیث نبی پاک کی اور آئمان کی ان سے پتا چلتا ہے کہ جناب سلمان کا مقام زیادہ ہے مولا عباس کے لئے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے توجہ ہو سوئے عالم خواب میں دیکھا مولا امیر المومنین علیہ السلام جناب امیر نے فرمایا تم کیا کہتے ہو کہ سلمان کا علم زیادہ ہے میرے بیٹے عباس سے فرمایا اگر میرا عباس میرا بیٹا عباس ابو روح کا اشارہ کرے نا تو دنیا کو سلمانوں سے بھر دے سلوان فڑو محمد و آل محمد دیریکٹ تین معصومین سے قسم فیض جناب امیر عباس علم دار علیہ السلام اور مومنین پھر آقا عباس علیہ السلام کی جو وفا ہے یہ ماں ماں کی طرف سے دودھ میں پلائی گئی وفا مولا عباس علیہ السلام کی شجاعت اچھا یہ شجاعت اور وفا کا جملہ میں باز میں سناؤں گا پہلے مولا عباس علیہ السلام کی فضیلت ایک جملہ یہ سنیں توجہ کرنا امام حسین علیہ السلام کے لئے رسول اللہ فرماتے تھے مولا عمام حسین کو دیکھ کے رسول اللہ فرماتے تھے بے ابی انت وہ امیہ حسین حسین تجھ پر میرے مہ باپ فضا ہو جائیں حسین تجھ پر میرے مہ باپ قربان ہو جائیں رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کے لئے فرمارے حسین بیٹا تجھ پر میرے مہ باپ فضا ہو جائیں اگلا جملہ اس سے بڑھ کے فرماتے فدیت من فضیت ہو بے ابن ابراہیم میں اس پر قربان ہو جاؤں جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا رسول اللہ کے بیٹے جناب ابراہیم ساری بات یاد آگئی میں قربان اس پر جس پر میں نے اپنے ابراہیم کو قربان کر دیا یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کربلا میں نو محرم کو عمر ابن ساچان چھیڑنا چاہتا تھا جانتے ہیں کہ ایک رات کی محلت لی امام حسین علیہ السلام نے جناب اباس علمدار کو فرمایا کہ اباس تم جاؤ عمر بن ساچان سے مذاکرات کرو اور ایک رات کی محلت لو علامہ علی نقی کا جملہ بڑا کمال کہہ وہ فرماتا ہی مولا حسین نے محلت لی نہیں محلت دی ہے اور اس دیوی محلت کا نتیجہ تھا جو حر کی صورت میں سامنے آیا خیر جناب نے بھیجا نا محلت لینے کے لیے خود سوار کے امام حسین علیہ السلام نے مولا اباس کو خود رقاب کو پکڑا اور سوار کر کے جملہ فرمائے اباس اباس کچھ پر حسین کروان کر جائے اباس کچھ پر حسین فدا ہو جائے اللہ اکبر ایک سلوات پڑھئے ذرا سالے حضرات بلہ امام سے ایک مرواج ہر چھپ کر سلوات سارے حضرات بلہ مولا قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں سیکٹری صاحب نے مجھے ٹائم کوئی نہیں بتایا آیا ہوا میں کل کاؤ پہلے میرا بارہ سے ایک بجے ٹائم تھا پھر وہ ٹائم پھر بدل گیا اب پتہ نہیں کتنا پڑھنا ہے میں نے گھنٹا پھر پیش لوگ نہیں بجے گا ٹائم گھنٹا چلو وہ خطیب اچھا نہیں ہوتا جو وقت کی نزاقت کو ٹائم کو نہ سمجھے میرے واجب الہترام ہیں میرے انتہائی محترم ہیں اور ان کے بعد نصیر حیدر صاحب نے بھی کس کاف کرنا ہے روایت سنیئے ضرور لا کہہ کر ولا کے بعد امام سجاد علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے عید کا دن تھا عید کا نماز عید سے فارغ ہو کے لوگ بھی بیٹھے تھے آقا کے خدمت میں ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا کہ میری ماں بہنیں ذرا خموشی اختیار کریں آپ کا محول تو بڑا اچھا تھا آج چیخ و پکار شروع ہے مہربانی کریں اللہ کو نام مانیں مہربانی کریں ذرا اپنی تقریر بند کریں میرے غریب کے دو چار جملے سن لیں پھر ساری رات تقریر کرتی رہنا ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا امام سجاد علیہ السلام کے نگاہ پڑی پس بچے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے مدینہ والا حیران ہو گئے کہ وقت کا امام ایک بچے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گئے حیران ہو گئے پوچھا فرزند رسولی بچہ کون تھا جس کی تعظیم کے لئے آپ کھڑے ہو گئے فرمایا میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا ہے اپنے چچا کو یاد کیا پھر امام سجاد نے بڑا گریہ کیا اپنے چچا کو یاد کر کے اور پھر فرمایا میرے چچا نے کرولا میں عصار کیا اپنی جان کو آزمائش میں ڈالا اور بھائی پر اپنی جان کو قربان کیا اور پھر فرمایا اور میں جب قیامت کا دین آئے گا اللہ کے نزدیک میرے چچا عباس کا ایک ایسا مقام و مرتبہ اور منزلت ہوگی کہ تمام شہید جس مقام و مرتبہ پر رشک کرے گا مرضی آپ کی بولے نہ بولے کیا فرما رہے ہیں امام علیہ السلام مولا عباس کی عظمت قیامت کے دن سب شہداء سب شہداء کبلہ تشریف فرمائے علماء بیٹھے مجلس میں شہداء ایک تو خجمہ کا سیوہ ہے پھر اس پر علی فلان داخل ہے جمع محلہ بعل تمام شہداء رشک کریں گے یعنی کائنات کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر اور کائنات کے آخری شہید امام زمانہ تک ہر شہید اس مقام پر رشک کرے گا جو اللہ حضرت اببہ سے لقدار کو عطا کرے گا یا دھوڑ کرو انبیاء شہید ہوئے اولیاء شہید ہوئے اوسیاء شہید ہوئے سامنے درامین بدر کے شہداء اہد کے شہداء سید و شہداء حمزہ شامل ہیں جناب جعفر تیار شامل ہیں کیا مقام ہوگا حضرت اببہ سے علمدار کا یعنی سجال فرماتے ہیں ہر شہید رشک کرے گا رشک توجہ فرما رہے ہیں اچھا پہلے غور کرو ایک حسد ہوتا ہے ایک رشک ہوتا ہے حسد قابل مزمت ہے حسد رشک قابل تعریف ہے حسد حسد نہیں کرنا چاہیے مومن سے لیکن رشک کی شریعت اجازت دیتی حسد کہتے ہیں جیلسی ساڑ یہ قابل مزمت ہے لیکن رشک رشک میں ہوتی خواہش تمنا حسرت ایک صاحب علم کو دیکھا دل میں تمنا کاش میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا ایک نمازی کو تحجد گزار کو دیکھا دل میں خواہش کاش میں بھی ایسا نمازی بنتا رہیسا تحجد گزار بنتا میں دو جملوں میں فرق واضح کرتا ہوں حسد میں ہوتا ہے کہ فلان ایسا کیوں ہے اور رشک میں ہوتا کاش میں بھی ایسا ہوتا رشک جائز ہے رشک کریں گے اگل جملہ کون کون پہنچے گا امام فرماتے ہیں لوگ رشک نہیں کریں گے مولا ابباس کے مقام پر شہید رشک کریں گے آہا آہا کیا جنتی ہونے پر رشک کریں گے شہید کی جنت کی تزمانت اللہ بھی جبار شہید راہِ خدا شہید راہِ خدا کا پہلا قطر زمین پر گرتا ہے غیب سے آواز آتی رب نے تیرے سارے گناہ آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں شہید راہِ خدا زخم کھاں کا میدان میں گرتا اس کا سر زمین پر نہیں گرتا حورالین کی گودھ میں گرتا سامنگرامی شہید کون شہید جنس کا مقام اتنا بلند ہے کہ ایک ایک شہید گئی کئی گناہ داروں کی شفاعت کرے گا وہ شہید جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے اللہ نے ایک دروازہ شہیدوں کے لیے مختص کر رکھا ہے واب المجاہدین جس دروازے سے شہید اور غازی جنت میں جائیں گے سامنگرامی وہ مقام حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا کیا ہوگا جس مقام پر قائنات کا ہر شہید بھی رشک گھر رہا اور جناب عباس کی عصمت اگلا جملہ سنو گے سبزواری صاحب قبلہ کی موجودی میں کہہ رہا ہوں علم کی تاریخ انسانیت کی تاریخ جتنی پرانی ہے جناب آدم سے دنیا چلیے نا تو جناب آدم سے علم چلائے لیکن خدا کی قسم سوالاک ہم بھیا گزرے سوالاک ہوسیہ گزرے اولیاء گزرے بڑے بڑے شخصیات کائنات میں آئیں علمدار کے لقب سے کسی نے شہرت نہ پائی علمدار کے لقب سے شہرت پائی تم البنین کی اس ویٹے ہم یہ آنے سے بتائیں جب بھی نام آئے صرف علمدار تو ذہن میں کس کا تصور آتا ہے مولا آباس علمدار یعنی یہ نام کوئی مولا آباس کے ساتھ خاص ہو گیا ورنہ مولا آباس سے پہلے مولا علی امیر المومنین علمدار تھے رسول اللہ کے زمانے میں پیغمبر کی ساری جنگوں میں اور ہر میدان میں علم اسلام مولا علی کے ہاتھ میں تھا افتخار عارف نے بھی بڑا اچھا شیئر کہا تھا کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے سلوان تو پڑو ذرا سارے حضرات یہ علم کی تمنہ صحابہ سے پوچھیں یقین کیجئے خیبر میں مراد تھی تاریخ کہتی صحابہ کہتے ہیں جاگ کے گزاری ہم نے اس لئے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا قَلْ عَلَمْ لَعُوْتِيَنَّ الرَّعَيَةَ غَدَنَ رَجُلًا قَرَّارًا قَلْ عَلَمْ ایسی قُسُنگا جو مرد ہوگا اور اس برد کی صفات کہت قَرْارًا غیرًا فرارًا پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا ہوگا میدان سے قدم اکھڑیں گے نہیں یحبُ اللہ ورسولہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا وَيُحِبْهُ اللہ ورسول اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرے گا وَيُفْتَهُ اللَّهُ عَلَا يَدَى اس کو عشْتَ اس کو unknown دونگا جو خیبر فتح کرگئے لو صحابہ کہتے ہیں بس ہے بڑی مشکل رات گزری ہر کسی کی تمنت تھی اللہ میں مجھے ملے توجہ ہوگئے حضرات تو امرو بائی جنہیں علم سے تکلیف ہے نا یہ صحابہ کی خواہش علم اٹھانا سلوات پڑھو سارے حضرات ملانگ آباس سنت میں نے نہیں کاش لیکن علم انہیں ملا نہیں ہے پرنہ خواہش ضرور تھی کہ علم ملے سلوات پڑھو سارے ملانگ آباس اگر بائی ایک علم کے بات تھوڑی تھی علم اپنے ساتھ اعزازات لہرہا تھا اعزازات تو علم تو رسول اللہ کے گھرانے میں تھا مولا علی علم بردار تھے جنگِ بدر میں توجہ کرنا نو علم بردار تھے مشرقین کے سب مولا علی نے واصل جہنم کی علم اسلام کو سرنبونی انہیں دیئے اہد کے میدان میں علم اسلام مولا علی کے ہاتھ میں تھا اور اہد کی جنگ پڑھنا کچھ مقصود نہیں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اسی جنگِ صفین اب بمہدرہ چاہتا ہوں اسی جنگِ اہد میں جنابِ امیر المومنین کی کلائی ٹوٹ گئی تھی کلائی کس نے ارز کیا رسول اللہ علم گر رہا میں اٹھاتا ہوں فرمایا میرا علم بردار علی ہے کوئی نہ اٹھائے علی اٹھائے لیکن کس نے اتنی مشکل میں علم تھامہ اٹھایا یقین فرمائیے پھر جو صرف دنیا میں علم دار نہیں آخرت میں رسول کا علم بھی جو علی اٹھائے گا پشیہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو جاؤ پوچھو تحقیق کرو میری بات کی رسول اللہ کی حدیثِ قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے سایہِ لِوَا الْحَمْد کے وہ لِوَا لِوَا کسے کہتے ہیں اسی علم کو پرچم کو لِوَا کہتے ہیں دراصل لِوَا کا معنی ہوتا ہے لپیٹھنا یہ اس مادے سے نکلائے نا یعنی لِوَا الْحَمْد کیوں کہتے ہیں پوچھا ہے یا رسول اللہ وہ علم جس کا سایہ نہیں تو کوک پھرے رہا علم کا کتنا بڑا ہوگا اور میں جہاں تک مخلوق کھڑی ہوگی نا وہیں تک وہ علم پھیل گیا توجہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایا یاد رکھو اس علم کے نیجے کھڑے ہونے کی اگر خیش پیدا ہو جائے نا دنیا میں علم کے نیجے کھڑا ہونا سیکھو تمرین کرو یہاں پہ جھاکا لے جائے نا جھاکا ہی ہے نا سلوات تو پڑھو سارے حضرات توجہ کر رہے ہیں نہیں کر یاد رکھو ہر بندہ علم نہیں اٹھاتا توجہ ہر بندہ علم نہیں اٹھاتا ہر بندہ علم نہیں اٹھاتا رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمیں جہاں تک مخلوقات کھڑی دنیا تک علم پھیل جائے گا ساری دنیا اس کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا وہ ہوگا آخرت میں لیکن دنیا میں خدا کی قسم جہاں سے گزرو ایک بھی جہاں شیعہ رہتا ہے اس نے گھر پہ علم دکھائے ہوگا علم کو اٹھا جن کے لوگ کیوں نے اٹھاتے ہیں علم حرام کیوں اٹھاتے ہیں جن کے بزرگ علم پھینٹ رہے ہیں انہوں نے نہیں اٹھایا جن کے بزرگوں نے اٹھایا ہم نے بھی اٹھایا ساروات سارے پردو بلان دعواز سے محمد علم علم بردار علم بردار جناب عباس خدا کی قسم کربلا میں علم اور علم بردار دونوں زمین دور علم بردار یہ کا حق ادا کیا سامنے گرامی قادر مولا عباس علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ جو زیارت نامہ مولا عباس کا پڑھتے ہونا یہ زیارت نامہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے یہ بھی مولا عباس کی عظمت کے ایک پہلو ہے جس کے زیارت خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اور امام سادق علیہ السلام نے وہ زیارت پڑھی ہے اپنے چچا عباس کی قبر پر کھڑے ہو السلام علیکہ یا ایوہ العبد السالح نہیں آپ نے لطف نہیں لیا اس بات امام معصوم جس کے عبد السالح ہونے کی گواہی دے رہا ہے آپ نے نمضہ اس لئے نہیں لیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سارے اللہ کے بندے ہیں اسی میں ہمیں دھوک ہے کون ہے اللہ کے بندے یار اللہ کا بندہ ہونا کوئی محمولی بات ہے او میرا بھائی عبد خدا ہونا اللہ کا بندہ ہونا یہ وہ شرف ہے کائنات کا ہر نمازی پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے پھر رسول خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے اشہاد ان محمد عبدہو مقام عبدیت اتنا بلند مقام ہے ہر بندہ اللہ کا بندہ تھوڑی ہے کوئی دنیا کا بندہ کوئی پیسے کا بندہ کوئی اقتدار کا بندہ کوئی زن کا بندہ کوئی زر کا بندہ کوئی زمین کا بندہ کوئی کسی بندے کا بندہ اللہ کا بندہ ہونا وہ کیا اقبال نے کہا اقبال نے عبد دیگر عبد ہو چیزی دیگر اقبال کہتا ہے عبد ہونا اور ہے عبدہو ہونا آ رہے بندہ ہونا آ رہے اللہ کا بندہ ہونا فرق کیا بتا ہے اکبال کہتا ہے عبد دیگر عبدہو چیزی دیگر ما صرف انتظار منتظر فرمایا جو عبد ہوتا ہے نا وہ اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے اور جو عبدہو ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کا انتظار کرتا ہے اللہ اپنے بندے عبدہو کا انتظار کرتا ہے کب لب کھولے کب کچھ مانگے میں ہدا کرے میں گواہی دیتا ہوں اے عبدِ سالح امامِ محسوم سلام اللہ و سلام ملائکتِ المقربین و انبیاءِ المرسلین و شہداءِ و صدیقین و جمع عباد اللہ صالحین علیکہ یبنہ امیر المومنین اے فرزندِ امیر المومنین آپ پر اللہ کا سلام اللہ عن بندوں پر سلام بھیجتے ہیں سلام علی المرسلین سلام علی نوہ فی العلمین سلام علیٰ ابراہیم سلام علی موسا و حاروم سلام علیٰ ابراہیم سلام علی الیاسین جن انبیاء و رسل پر اللہ سلام بھیج رہے اسی فرجت میں مولا عباد کھڑے ہیں جن پر اللہ سلام بھیج Cartoon صرف اللہ سلام بھیج رہے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے سلام بھیج رہے ہیں ہم یو رسول سلام بھیج رہے ہیں تمام شہداء اور صدقین سلام بھیج رہے ہیں اور کائنات کے تمام سہلے بندے تمام نمازی بندے مولا ابباس پر سلام بھیجتے ہیں نماز میں کہاں جب آپ یہ سلام پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین جن اللہ کے سہلے بندوں پر سلام بھیج رہے ہو مولا ابباس عبد سہلے سر الفرست اور مہنین یہ جو ساری ہستیاں سلام بھیج رہی ہیں زندگی میں ایک بار نہیں سال میں ایک مرتبہ مہینے میں ایک بار رفتے میں ایک بار نہیں تغدو و تروحو امام صادق علیہ السلام فرمارے ہیں یہ ساری ہستیاں مولا باس پر سلام بھیج رہی ہیں ہر صبح بھی سلام بھیج رہی ہیں ہر شام بھی سلام بھیج رہی ہیں مولا امام صادق فرمانے آقا اے فرزن امیر المہین میں دوائی دیتا ہوں آپ نے امام کے سامنے سر جھگانے کا حق ادا کر دی میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرنے لگاؤں گا مولا عباس علیہ السلام معرفت امام میں جس مقام پر تھے اس مقام پر نہ محمد حنفیہ تھے اس مقام پر نہ عبداللہ ابن عباس تھے اس مقام پر اور بھی کوئی حاشمی نہیں تھا جناب عبداللہ ابن جعفر تیار اس مقام پر نہیں تھے عبداللہ ابن عباس اس مقام پر نہیں تھے محمد حنفیہ اس مقام پر نہیں تھے اس لیے کہ یہ سارے وہ لوگ تھے کہ امام حسین کو کربلا جانے سے روک رہے تھے مشورے دے رہے تھے لیکن خدا کی قسم مولا عباس علیہ السلام میں شخصیتیں کسی ایک مقام پر بھی امام کو یہ مشورہ نہیں دیا بلکہ امام کی ہر بات پر لبیک یا سیدی و مولا یہ مقام تسلیم ہے یہ مقام معرفت امام ہے میں کونوں تو وقت کی امام کو کہنے والا کہ ایسا نہ کرو ایسا کرو لبیک یا سیدی و مولا اور وفا وفا کا حق ادا کرتے زندگی بار جس طرح مولا علی فرما دے تھے نعن عبد من عبید محمد مولا عباس نے میں ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا یا سیدی و مولائی اور آقا زادی زینب کو یا سیدی و مولا یا سیدی و مولا وقت نہ رہا تفصیل میں جا نہیں سکتا سامنگرامی آشور کے دن جب ساری قربانیاں مولا امام حسین اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے یہ جملہ میں بات میں بڑھتا ہوں ایک جملہ مولا عباس کی شجاعت کا سن سامنگرامی محققین نے ہمارے علماء نے یہی لکھا ہے تیس ہزار کا لشکر تھا یزید کا کربلا میں اور یہ تیس ہزار کا لشکر بھی یقبار کی نہیں آیا ایک ہی دفعہ نہیں آیا سب سے پہلے ہور ایک ہزار کا دستہ لے کے پہنچا تھا امام کا راستہ روکا تھا کربلا میں لائے تھا تین یا چار محرم کو عمر ابن عزاد پہنچا دو ہزار کا ایک دستہ فوج کا ساتھ تھا اس نے پھر قاسد بھیجا ابن عزاد کو کہ اور فوج بھیجی جائے اور سپاہ بھیجی جائے پھر ایک تین ہزار کا دستہ آیا اس نے پھر قاسد بھیجا اور سپاہ بھیجی جائے میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں ابن عزاد کہتا عمر ابن عزاد تجھے بار بار سپاہ کا تقاضی کر رہا ہے مجھے بتا تو سی حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے اس وقت عمر ابن عزاد نے کہا ابن عزاد حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے بہتر افراد ہیں ولیکن نفیم عباس حسین کا لشکر تو کوئی لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس بھی نہیں ہے جب ساری قربانی امام حسین اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے آقا عباس آزر ہوئے آقا اب مجھے بھی اس نے جہاد دیجئے آقا مجھے بھی اس نے جہاد دیجئے امام حسین کا جملہ سنی ہے یا عباس یا عباس انت قبشو قطیبتی و حاملو لوائی عباس تو تو میرے لشکر کا سپاہ سالار ہے عباس تو تو میرے علم کو اٹھانے والا ہے ازام زیتفہ تفرق اسکر عباس تو چلا جائے گا میرا تو سارا لشکر پر دھل ہو جائے اس جملے پر ذرا غور کرنا علماء نے اس کی مزاد کی ہے امام حسین نے کیا فرمایا تو چلا جائے گا میرا لشکر ختم ہو جائے گا آپ شہداء کی ترتیب سے واقع ہیں سب سے آخری شہادت قربان نہیں مولا حسین علیہ السلام کی مولا حسین علیہ السلام سے پہلے تو شہادت ہے وہ عبداللہ ابن حسن کی شہادت ہے جو مولا حسین کی گود میں ہوئی ہے عبداللہ ابن حسن سے جو پہلے شہادت ہے وہ شہزادہ علی اسغر کی شہادت ہے شہزادہ علیہ السغر سے جو پہلے شہادت ہوئی ہے وہ مولا ابن حسین علیہ السلام کی شہادت ہے یعنی مولا ابن حسین کے بعد تین شہادتیں ہیں دو بچے شہید ہوئے ایک خود مولا حسین شہید ہوئے باقی سارے اصحاب انصار احباب رشتہ دار بھائی بھتیجے سب پہلے قربان ہو گئے علماء لکھتے ہیں کہ پھر مولا حسین نے یہ کیوں فرمایا ازامہ زیتفر تفرق اسکری عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا تو فرماتے ہیں مولا حسین کہ ہی جملہ بتاتا ہے مولا حسین اکیلِ عباس کو لشکر سمجھتے تھے مولا حسین اکیلِ عباس کو لشکر سمجھتے تھے مولا حسین اور ازادہ رو یہی وجہ تھی جب آگا عباس گھوڑے سے گرے امام حسین علیہ السلام کا کمر میں ہاتھ آگیا علان ان کا سرہ ظہری عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی کلت ہیلتی میری ساری تدبیریں ختم ہو گئیں شامہ تب یادوی عباس دیکھ دشمنتانیں دے رہا ہے امام حسین بھائی عباس کے سر آنے پہنچے زخمی سر بھائی کا اٹھا کے زانوں پہ رکھا جنابِ عباس نے زانوں سے سر ہٹایا آقا نے فرمایا عباس کیا بات ہے میری زانوں پر سر نہیں رکھتے آقا میری وفا پر حرف آتا ہے آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پر جب آپ ذل جنا سے اتریں گے کون ہوگا آپ کے سر کو پہ رکھا ہے آقا نے فرمایا عباس کوئی آخری خواہش آقا میری دو خواہش ہیں آقا میں بچہ تھا مجھے میری ماں بتاتی تھی عباس جب تو پیدا ہوا تھا تو نے میری گود میں آنکھیں نہیں کھولی تو نے بابا کے ہاتھوں پر بھی آنکھیں نہیں کھولی تیرے بھائی حسین نے جب ہوتایا تو میں اس وقت دونے آنکھیں کھولی تھی آقا میری ایک آنکھ تیر میں ضائع کر دی دوسری آنکھ میں خون اور ریت جمع ہو گیا آقا میری آنکھ کا خون اور ریت صاف کر دیجئے میں چاہتا ہوں دنیا سے جاتے ہوئے آخری زیارت آپ کے جہرے کے جہرے کے جہرے آقا عباس نے آخری زیارت کی آباس دوسری خواہش آقا میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائی آباس میں تو ہر شہید کا لاشہ اٹھا کے لائیا تو ہر لاش کیوں نہ لے جاؤں جواب سنو کہ شہنشاہ وفاقہ انی مسترحین من ابنت کا سکینہ آقا مجھے سکینہ سے حیات دیا میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا اور میں پانی نہ پلا سکا انہاں بے عباس نے آخری لچکی لی امام حسین کا نوحہ شروع اليوم نامت عائیون بکلمتنم تصحرت اخرى وعظمنا عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے نہ سوتی تھی آج کے بعد سو جائیں گی اور جو آنکھیں تیرے سارے سویا کرتی تھی آج کے بعد انہیں نید نہ آئے گی آج کے بعد تیری بہنیں سو نہ سکے گی یلی کی بہو بیٹیا علی علانت اللہ علی القوم الظالمین نصیع علمالذین الظالمین